السلام علیکم ویورز منی لانڈرنگ انٹرنیشنل کرائیم کا ایک بہت اہم پارٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور آپ جیسے کہ سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی کہ منی لانڈرنگ ہے کیا انٹرنیشنل ادارے پاکستانی ادارے اور پاکستانی اور انٹرنیشنل قوانین کون سے ہیں جو منی لانڈرنگ کو نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر روکنے کے لیے کام کرے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹی منی لانڈرنگ ایک دو ہزار دس اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹی منی لانڈرنگ ایک دو ہزار دس کے تحت جو اداریں ہیں جو کے انویسٹگیشن اداریں ہیں وہ نیپ ایف آئی ای 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 ایف اور ای 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 پی آر یہ چار جو اداریں ہیں ان کو اکتیار حاصل ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں اور اس کی انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کے جو حاصل شدہ رقم ہے اس کو قانون کے مطابق ڈسپوز آف کر سکیں تو ویورز منی لانڈرنگ ہے کیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ منی لانڈرنگ آج کے جو مارڈن ورڈ ہے اس کا تیزی سے بڑھتا ہوا جرم ہے اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے اکٹھے ہیں اور جو مختلف اقدامات کر رہے ہیں قانونی رستے نکال رہے ہیں تاکہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے انٹرنیشنل ادارہ فی ٹی ایف کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا جسے فائنائنشل ایکشن ٹاسک فورس کہا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا کے اقوام متحدہ کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے ایسے ممالک جن میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا منی لانڈرنگ کے لیے وہ ہائے رسک ممالک ہیں ان کو یہ تجاویز دیتے ہیں کہ منی لانڈرنگ سے کیسے نمٹا جا سکے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کیونکہ عالمی سطح پر جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے سب سے پہلا قانون جو بنایا گیا تھا وہ امریکہ میں انیس سو ستر میں بنایا گیا جسے بینک سیکریسی ایکٹ انیس سو ستر کہا جاتا ہے اور پاکستان میں جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے قانون سازی کا آغاز ہوا وہ سن دوہزار میں ہوا اور پہلا ایکٹ جو نافذ ہوا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار دس یہ دوہزار دس میں مکمل ہوا اور اس میں ابھی تک دو ترامیم کی جا چکی ہیں پہلی ترمیم جو ہے وہ دس دسمبر انیس سو پندرہ کو ہوئی دس دسمبر دوہزار پندرہ کو ہوئی اور جو دوسری ترمیم ہے وہ تئیس ستمبر دوہزار بیس میں کی گئی ہے اب انی اب انٹی منی لانڈرنگ جو ہے یہ ان کے تحت جرائم کون سے آتے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح سے جو منی لانڈرنگ ہے اس کو کس طرح سے ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے اور ان کالپرٹس کو ایسے اشخاص کو کیسے ٹریک کیا جاتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا حصہ بن رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بلیک منی ہے جو کہ ایک غیر ذرائع سے حاصل شدہ جسے رقم کہا جاتا ہے ایسی ترسیلات جو ہیں وہ بلیک منی میں آتے ہیں تو ایسے تمام احباب ایسے تمام گروپس اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو گروپس ہیں یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں یہ مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ان کے جڑے بہت مضبوط ہیں تو ایسی تمام آمدنی ایسے تمام رکوم جو کہ ناجائز یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہوتی ہیں ان کو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو ایک جائز آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں منی لانڈرنگ جو ہے وہ چار طریقوں سے ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے مختلف سٹیپ سے سب سے پہلے سٹیپ کو پلیسمنٹ کہا جاتا ہے پلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی رکم ہے اسے جائز طریقے کی جو رکم ہے اس میں شامل کرنے کے لیے مختلف اکاؤنٹ سے فیک اکاؤنٹ سے اسے بینکس کی ترسیلات میں شامل کیا جاتا ہے اسے جالی اکاؤنٹ کے ذریعے ایک جائز آمدنی کے طور پر کہیں بینکس میں شو کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ اسے لیئرنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ بار بار ٹرانزیکشن کی جاتی ہے ایک جالی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے کے بعد مختلف جالی اکاؤنٹ سے اس کو چھوٹی چھوٹے ٹرانسفر جو ہیں وہ کئی دفع کیے جاتے ہیں تاکہ یہ شو کیا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ جو رکم ہے یہ جائز آمدنی ہے اور یہ اس کا ناجائز آمدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے لیئرنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے جو تیسرا سٹیپ ہے اسے انٹیگریشن کہا جاتا ہے اور انٹیگریشن کے بعد جو منی لاننگ کرنے والے اشخاص ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا یہ جو ناجائز سرمایہ ہے یہ جائز سرمایہ میں شامل ہو چکا ہے اور اب اس کا کوئی ثبوت جو ہے ناجائز آمدنی کا وہ ممکن نہیں رہا تو اس طرح سے یہ جو منی لانڈرنگ کا یہ جو قرائم ہے یہ تین سٹیپس کے بعد جو ہے اسے جائز آمدنی کے طور پر شو کیا جاتا ہے اچھا ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بینل اقوامی طور پر کتنی زیادہ یہ جو قرائم ہے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ون ٹریلین ڈالر ون ٹریلین امریکن ڈالر اس وقت تک پوری دنیا میں ناجائز آمدنی کے طور پر ٹریک کیے جا سکے ہیں اور جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لئے قوانین بنائے گئے ہیں جیسے کہ انٹی منی لانڈرنگ ایک پاکستان بنایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے تمام اشخاص کو پہلے سٹیپ پہ ہی یعنی کہ جب وہ پلیسمنٹ کے سٹیپ پہ ہی ہوں تب ہی ان کو ٹریک کر لیا جائے اور ان کو جو ہے اسی وقت ہی گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو فی ٹی ایف کا ذکر کیا تو فی ٹی ایف پاکستان کو بہت زیادہ یہ سجیشنز دے رہا ہے کہ وہ اپنے منی لانڈرنگ کے جو روکنے کے لئے کرائم ہیں ان کو قوانین کو مضبوط کرے تاکہ یہ جو کرائم ہیں یہ انڈرنیشنلی طور پر رکھ سکیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے اور اگر یہ قوانین پاکستان میں کچھ مضبوط ہوں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہوگی تو یہ گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائے گا ادروائز اس کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی خطرہ موجود ہے تو بہت ضروری ہے کہ جو پیش کی کرائم ہے اب ہم اگر بات کریں بینکنگ جرائم کورٹ کی جو خصوصی عدالت ہے اس کو یہ جو منی لانڈرنگ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان میں تھوڑا سا گیپ ہے ان میں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کے لیول پر اور کورٹ کی دائرہ سمات اور خود سے نوٹس لینے کے لیول پر اس میں تھوڑے سے گیپس ہیں اور مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ بینکنگ جرائم عدالت جو ہے اس کو خود سے اس میں نوٹس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کورٹ کے جو بھی بینکنگ جو بھی انٹی منی لانڈرنگ کو سیکشن ڈیل کر رہے ہیں ان کا جو دائرہ سمات ہے جو اختیار سمات ہے وہ سیکشن کورٹ کو بھی حاصل ہے اور بینکنگ جرائم کی حصوصی عدالت کو بھی اس کا دائرہ اختیار حاصل ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو انٹی منی لانڈرنگ ایک کے تحت چار پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کیسز کو ڈیل کر سکتی ہیں نیپ، ایف آئیے، اے این ایف اور ایف بی آر اور ان میں یہ سارے نون کاغنیزیبل آفینسز ہیں آپ کو پتا ہے کہ کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل میں کیا فرق ہے یہ کاغنیزیبل جو آفینسز ہوتے ہیں وہ سیریس کرائم ہوتے ہیں اور ان کو ان میں مجرمیوں کو گرفتار کرنے کے لیے جو کورٹ آرڈر کی یا وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو انٹی منی لانڈرنگ کے جو کرائم ہیں ان کو کاغنیزیبل آفینسز میں ہی لیا گیا ہے اور جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو کورٹ کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اور انٹی منی لانڈرنگ کی وہ جو ایک ایف ایٹی ایف کی طرف سے تجاویز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے جو یہ سٹرکٹ قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے اب ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا پچاس بلین امریکی ڈالر جو ہیں اس وقت منی لانڈرنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹریک کی جا چکی ہیں اور ان کی پوری دنیا میں ون ٹریلین جو امریکن ڈالر ہے وہاں تک منی لانڈرنگ کی جو ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی ہے وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے تو ویورز انٹی منی لانڈرنگ ایک جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم انٹرناشنلی پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں فینینشلی پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو اگر ہم ایک ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا منی لانڈرنگ کا ختمہ کرنا ہوگا اور یہ جو قوانین ہیں جو منی لانڈرنگ کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا اور ان کو مزید مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا ان کو سخت بنانے کی اہم ضرورت ہے ویورز قانونی معاملات سے اگاہ رہنے کے لیے آپ سب میرے ساتھ رابطے میں ہیں ڈسکرپشن میں آپ جان سکتے ہیں میرے ہیلپ لائن جس کے ذریعے پاکستان میں موجود جو بھی سٹیزنز ہیں یا گلوبل سٹیزنز ووٹس اپ کے ذریعے بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کانونی معاملات سے آگاہ رہیے کرپشن سے پاک پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایسی ٹرانزیکشن اگر آپ کے نالج میں ہے تو آپ مختلف طریقے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں آپ ان کو ادلاع دے سکتے ہیں